کیچی دھام کا آج ساتھوہ ستھاپنا دیوست ہے آج صبح سے ہی ڈیپ کروری بابا کے دربار میں آستھا کا سیلاب عمر بڑا ہے اس بار کا کیچی میلہ اعتحاصق ہونے جا رہا ہے اس کا اندازہ کیچی میلے سے ایک دن پہلے شکروعات کی شام کو یہاں پہنچے دس ہزار سے ادھک شرد دھالوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کیچی دھام کا آج ساتھوہ ستھاپنا دیوست ہے اور ایسے میں نیم کروری بابا کے دربار میں آستھا کا سیلاب عمر بڑا ہے کیچی دھام میں صبح ساڑھے پانچ بجے بابا نیم کروری مہاراج کو بھوگ لگانے کے بعد مالگوئے کا پرسات بٹنا شروع ہو گیا صبح پانچ بجے سے بابا کے درچن کے لیے کیچی دھام میں شرد دھالوں کا آنا شروع ہو گیا تھا مندر سمیتی کی پرابندک پردیت سہاں نے بتایا کہ بابا کو بھوگ لگانے کے ساتھ میلا شروع ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ رات نو بجے تک مالگوئے کا پرسات بٹے گا اور اس بار دو لاکھ سے ادھک شرد دھالوں کے پہنچنے کی امید ہے ساتھ ہی ابھی تک پانچ ہزار سے ادھک لوگ پرسات لے کر لوٹ چکے ہیں شکربار کی شام کو دیش کے کولے کولے سے پہنچے بیس ہزار سے زیادہ شرد دھالوں نے رات بھر ہنومان چالیسہ کا پاٹ کیا بابا کے جیکاروں سے کیچی دھام گھول جٹھا مندر سمیتی کی اوڑ سے دس ہزار سے ادھک شرد دھالوں کو بھوجن کر آیا گیا مہین صبح سے شام تک مندر میں بابا نین کروری مہاراج کے درشن کے لیے شرد دھالوں کی بھی لگی رہی بابا کے پتی آستھا کا ہی یہ سیلاب تھا کہ صبح پانچ بجے سے چار کلومیٹر رمبی لائن میں کھڑے ہو کر شرد دھالوں نے کھنٹوں انتظار کے بعد بابا کے درشن کر مالگوئے کا پرسات لیا مندر کے مکھے دوار سے بھوالی اور اربوڑا کی اور سے آنے والے بھکت بابا کے جلکاروں کے ساتھ بابا کے درشن کرتے رہے مہین لمبی کتار میں کھڑے شرد دھالوں نے جلا پرشاسن اور پولس پرشاسن کی اور سے کی کے ویوستہ کو لے کر سوال کھڑے کرتے ہوئے اپنی نارائز کی بھی ظاہر کی ادھر کینچی میری کی یاپایات اور سرکشہ ویوستہ کے لیے اس اس پی پہلا دانائی نمیرہ موچہ سمحالی ہوئے ہیں اس اس پی نے بتایا کہ پولس کی ٹیم شرد دھالوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑی اس کے لیے ٹیم لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سبح ساڑھے آگ بجے تک پچاس ہزار سے ادھر دھالوں بابا کے درشن کر لوٹ چکے ہیں بیرو ریپورٹ نیشن بان